بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم جس تاریخ کا پوری قوم کو انتظار تھا یعنی ستائیس اکتوبر وہ عام پہنچا ہے کل ستائیس اکتوبر ہے فیصلے کے مطابق ملک بھر میں جمعیت علماء اسلام سے وابستہ حضرات کارکنان تاجر برادری وکلا ڈاکٹرز اور تمام جماعتوں کے کارکن سڑکوں پر نکلیں گے اور اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے اور اس حوالے سے اسلام آباد کے حوالے سے یہ تیہ کیا گیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا جلوس اور ریلی آئی نائن فور سے روانہ ہوگا جبکہ پیپس پارٹی والے حضرات آپارہ سے پریس کلب کی طرف مارچ کریں گے اور مسلم لیگ کے کارکن جناب تارک فضل چودری کے گھر سے روانہ ہوں گے اور ہم سب پریس کلب پر مل کر وہاں اظہار یکجہتی کریں گے کشمیری بھائیوں سے اور قرارداد مضمت پاس کریں گے انڈیا کے خلاف اور انڈیا نے جو مقبوضہ کشمیر کو اس کی اسٹیٹس کو ختم کر کے بھارت کا حصہ بنا دیا ہے اس کی مضمت کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو کافلے کل دور دراز سے نکلیں گے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب اس کافلے کا آغاز کل ستائیس اکتوبر کو کراچی سہراب گوڑ سے شروع کریں گے اور جو ہمارے کوئٹا لاہور خیبر پختونخوا وہاں سے ہمارے صوبائی قیادت ان کافلوں کی قیادت کریں گے کشمیر سے بھی کافلے آئیں گے انشاءاللہ گلگت بلتستان سے بھی فاٹا سے بھی انشاءاللہ اکتیس کو یہ سارے کافلے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمن صاحب کی قیادت میں داخل ہوں گے اسلام آباد میں ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کیجی آزادی مارچ ملین مارچ احتجاج مظاہرہ ہر شہری کا حق ہے ہر جماعت کا حق ہے اور یہ حق اسے آئین دیتا ہے ہمارے خلاف یہ بار بار کوٹ میں چلے گئے ہمارے اس آزادی مارچ کو روکنے کے لیے مگر عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور کہا کہ مولانا فضل الرحمن اور جمید علماء اسلام کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ احتجاج کریں وہ آزادی مارچ کریں وہ جلسہ کریں ان کو ہم نہیں روک سکتے تو ہم اپنے اس آزادی حق کو استعمال کرنے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں لیکن روز بروز ایک طرف کہتے ہیں اجازت ہے دوسرے طرف ملک بھر میں شہرہوں کو بند کرنے کے لیے ہزاروں کنٹینر لاکے کھڑا کر دیا ہے تو یہ ان کی سچ ہے آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پرامن مظاہرہ کریں آپ کا حق ہے دوسرے طرف راستے بند کر رہے ہیں اور یہ ملک کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں ہمارے شیڈول میں قومی شہرہیں بند کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے لیکن اگر وہ پشاور سے بند کریں گے لاہور سے بند کریں گے سادکابا سے بند کریں گے شہرہ ریشم مانسیہ سے بند کریں گے تو گویا کہ یہ خود اس ملک کا پیہ جام کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں تو اب بھی مسلسل ملک بھر میں ہمارے کارکنوں کو حراسہ کر رہے ہیں اتنے خوف زدہ ہیں ڈر گئے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی خوف کا یہ عالم رہا جو اب ان پہ سوار ہے تو ہمارے پہنچنے سے پہلے شاید حکومت ڈھیر ہو جائے دھروں کو چلے جائے تو اس طرح کی بزدلانہ حرکتیں ہمارا راستہ نہیں روک سکتے قائد جمعین نے کل تو ایک بڑا اعلان کیا کہ اگر آپ نے ہمارا راستہ روکا تو یہ کافل پیدل بھی چل سکتے ہیں ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں انشاءاللہ بلکہ پوری جماعت کی ایسی تربیت ہے کہ انشاءاللہ ہم کئی مہینے لگ جائے راستہ بند کریں گے آپ ملک کا نقصان کریں گے ہم نہیں کرنا چاہتے تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اسی طرح جو ہمارے اہداف ہیں کہ اس حکومت کے خاتمے کے بعد مہنگائی کا خاتمہ بے روزگاری کا خاتمہ اور ملک جو معاشی طور پر غیر مستحقم ہوتا جا رہا ہے دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے اس بے یقینی کا خاتمہ اور اسی طرح خارجہ پالیسی جو انتہائی ناکام ہے اور بار بار ہم آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سولہ سولہ ممالک بھی نہیں مل سکے کہ وہ قرارداد جمع کرتے رائے شماری کے لیے چوبیس ممالک کی ضرورت تھی مگر ان کی نااہلی آپ دیکھیں اس کا سارا ملوہ جو ہے انہوں نے ایک خاتون پر مل یہ لو دے پہ گرایا کہ شاید یہ ان کی جو ہے وہ ناکس کارکردگی ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ اب ناگزیر ہو گیا ہے اور یہاں ٹیچرز پہ لاتھی چارج ہوئی ہیں اس کی بھی میں مضمت کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سے بے توقع رکھوں گا کہ آپ پی ایم ڈی سی جو ڈاکٹرز ہرطال پہ ہیں اور اسی طرح آئی ایم آئی ایم آئی ایم وہ جو نیا ایکٹ بنایا ہے نیا ایکٹ جو ڈاکٹروں کا بنایا ہے کہ نجکاری کا نام نجکاری کی طرف جا رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اسراحات کر رہے ہیں تو ان سب کی ہم مضمت بھی کرتے ہیں ابھی میں کوٹ جا رہا ہوں عدالت جا رہا ہوں ہمارے بکلہ وہاں موجود ہے انہوں نے جو ہمارے رضاکار تنظیم پہ کابینہ نے پابندی لگائی ہے ہم کوٹ کا دروازہ کھٹکانے جا رہے ہیں اور اگر آپ وہاں آنا چاہ آ سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم وہاں سے جو بھی صورتحال ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کریں اسلام آباد ہائی کوٹ اسلام آباد ہائی کوٹ بتائیں آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ لاکھوں لوگ یہاں پہ لے کے آئیں گے اسلام آباد میں اسلام آباد چاند لاکھ لوگ ہی کافی ہوتے ہیں پھر آپ چھوٹے جو پندالوں کے لیے کیوں ان کے ساتھ جواقرات کرتے ہیں اور پریڈ ڈورڈ میں آنے میں کیا عدیقت آپ کو بیش آتی ہے اگر اسلام آباد میں لاکھوں لوگ آتے ہیں تو وہ تو اس فیصلہ ممت ہے دیکھیں ہم نے اعلان کیا ہے ڈیچ اوک کا اور ڈیچ اوک پر انشاءاللہ ہم آئیں گے اس فیصلے کے مطابق کیونکہ اب تک انہوں نے بازابطہ ہمیں کسی جگہ کی جو اجازت نہیں دی ہے لیکن یہ ملک ہمارا ہے یہ شہر ہم سب کا ہے اور آئینی حق استعمال کرنا یہ ہم سب کا حق ہے تو ہم ضرور انشاءاللہ اپنا یہ حق استعمال کریں مولانا صاحب آپ یہ بتا دیجئے گا کیونکہ جی یو آئی فے اور اپوزیشن کہتے ہیں کہ وزیراعظم جو ہے یہ سیلیکٹڈ ہے آزادی مات جو ہے آپ کس سے آزادی چاہ رہے ہیں ہم سیلیکٹڈ منسٹر سے آزادی چاہ رہے ہیں جو سسٹم کو انہوں نے جام کیا ہوا ہے آپ کا الیکشن آزاد نہیں آپ کا عدلی آزاد نہیں آپ کے خارج پالیسی آزاد نہیں انٹرنل پالیسی آزاد نہیں اور جو حکومت ہے وہ سیلیکٹڈ ہے ان سب سے آزادی حاصل کریں اور ثانی ثانی سائیوال کا جو شرمناک فیصلہ سامنے آیا ہے اسے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک انصاف میں انصاف نہیں ہے باقی سب کچھ ہے دیکھیں یہ انشاءاللہ ہمیں نہیں روک سکیں گے مذاکرات جاری ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات جاری رکھیں گے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں ملین مارچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مذاکرات تو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ پیرائے منسٹر استیفہ دے تو کب دے کس وقت دے آزادی مارچ سے پہلے دے